بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نصرد مرزا ہوں یہ ایم ٹی وی ہے اور آج دوبارہ ہم نندہ دیوی کی پروجیکٹ پر جو نفصان ہوا ہے اٹامیک ڈیوائس کی وجہ سے اس پر گستگو کرنے جا رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ اس پر سوال یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ جنم لیتا ہے کہ جب امریکہ چانہ کی جو سپانیش کر رہا تھا جاسوسی کرنا چاہتا تھا اس کے وہاں پر چانہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر اس کے جو ہے مین ہینڈلر نہیں تھے اور سیٹلائٹ بھی اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا جو صورتحال کو دیکھ لیتا تو اس نے انڈیا کی مدد حاصل کی تو اس سے ایک تو یہ بات کا اندارہ ہوتا ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان میں جو تعلقات تھے وہ بہت پرانے ہیں اور وہ اس میں نیوکلر ڈیوائس کے معاملے میں نیوکلر کے معاملے میں ان سے کے ساتھ میں تعاون کر رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایٹمی ملک بنے دیا یہ سوال اٹھا گیا تھا ایک سیمینار میں نجم الدین شیخ نے ہمیں جو ایمبیسیڈر ہمارے رہے ہیں سیکریٹی خارجہ رہے ہیں ان کا یہ سوال تھا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جب وہ ہنڈریک سنگر یہاں آئیں گے جب وہ زیرے خارجہ جاتے ہیں اس وقت جب انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس سے ضرور باس پروس کریں گے لیکن اب یہ جب سنندی دیویج کا جو واقعہ ہوا ہے جہاں پر یہ گلیشر پھٹا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں وہاں جو جو ڈیم بنا رہے تھے وہ بلکل تباہ ہو گیا اور وہ پاش پاش ہو گیا اور وہ اس نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے جس کو آپریشن ماؤنٹن کے نام سے ہم نے کہا تھا آپریشن ہیڈ کے نام سے کہا تھا پھر یہ ہوا کہ ہم نے یہ بات کل کہی تھی کہ یہ جب یہ گئے تھے تو صرف ہم نے اس وقت کے جو جو سسٹم آف نیوکلو آگزری پاورز سنیپ کا ذکر کیا تھا کہ وہ وہاں چھوڑا آئے تھے اور وہ پھر وہ قائب ہو گیا تھا اور جو ابھی تک نہیں ملایا اب یہ جو اندازہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے ساتھ فرمی دوہزار اکیس میں اکیس کو جب کہ ہزاروں کے تعداد میں جو وہاں پر انڈیا کے جو لوگ تھے جو وہاں ورکر تھے جو فوجی تھے ہمارے گئے ہیں تو یہ واقعے نے بڑا سوال اٹھا دی ہے کہ وہ آٹھ وہاں پر آپریشن بلو مانٹن کے نام سے جو پروجیٹ چلا رہے تھے چانہ کے خلاف وہاں کی جاسوزی کرنے کے لیے تو پھر وہ باقی کہاں رہ گئے اور اس کے بعد میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار یہ سوال کیوں کرتے تھے کہ یہ جو ہے گلیشر پکل جائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی آئے گی پھر یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ پانی کے نام پر یہاں پر جنگ ہو جائے گی اب ایک کام تو یہ کیا ہے کہ برہم پترا پر جو چین نے اس کے جواب میں چین کو شاید یہ ساری بات معلوم ہے ممکن ہے کہ وہ ڈیوائز کو لوکیٹ بھی کر چکا ہو تو اس نے برہم پترا کا روح موڑنے کی تیاری کر لی ہے کہ پانی جب یہ پھٹے تو وہ پھر ان کی طرف جائے انہیں پانی کی ضرورت ہے اب یہ اس پر دوسرا موڑ یہ آتا ہے کہ اس پہنی میں کہ جیس وقت یہ بات ہو گئی جب یہ ساتھ جن کا ہم نے کل نام لیا تھا جب پانچ آدمیوں کا پھر بعد میں یہ ہوا کہ انیس سو چھاسٹھ میں جو امریکہ کا اور سی آئیے کا اب امریکی کی سی آئیے اور بھارتی کے جو روح کے درمیان میں ہیں انہوں نے تو خبر ڈالی آئی بی کی یہ کیا جورت ہے آئی بی تو لوکل کام کے لیے ہوتی ہے پولیس کی کام کی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن روح اور آئی بی دونوں شامل ہوں گے اس کا مقصد جو تھا کہ چین پر کنٹور اور پاکستان کے اوپر سپت رکھنا رکھنا تھا انڈیا اس بات پر خوش تھا کہ پاکستان پر سپت حاصل ہو جائے گی اب یہ اگر اگر ساتھ پلوٹینیم وار ہیڈ یا پاور پلانٹ رکھے ہیں کسی نے کسی چھوٹی پر تو پھر یہ کیا بنے گا تو اس کا تعلق سارا ملٹ ہو جائے گا اور سارا انڈیا بیہ جائے گا ہم بھی متاثر ہوں گے اس سے اب ایک دوسرا سوال بھی یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیاچن میں بھی لگا ہوا این ممکن ہے کہ یہ سیاچن میں بھی جنریٹر موجود ہو اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے پھر ہم پر حملہ بھی کیا تھا گیاری پر آپ کو یاد ہوگا کہ گیاری میں جب یہ انہوں نے واقع کیا دو دار بارہ میں گیاری میں ہمارے ساتھ میں جو یہ حملہ کیا تھا اس میں جو ہمارے آدمی ایک سو اٹھائی سے قریب ہمارے آدمی شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہم نے کیا اب اس میں جب یہ دونیس سو چانسٹر میں گئے تو انہوں نے یہ مشن چھوڑا نہیں وہاں پر یہ دوسرا کوئی سسٹم لے گئے گئے اور اس میں پلوٹینیوم کے فیول کے ساتھ راٹس رکھے گئے اس نیپ میں اور اس میں جس سے پی یو ٹو تھرٹی ایٹ یہ سائنسٹہ جو ہیں جو ہمارے اٹومک سائنسٹہ ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں پی یو ٹھرٹی ایٹ کیا ہوتا ہے اور ٹو تھرٹی نائن کیا ہوتا ہے جب یہ پوزشن پر آتے ہیں پی یو ٹو تھرٹی ایٹ اور پی یو ٹو تھرٹی نائن پر تو پھر ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ایٹم مام بنا سکتے ہیں پلوٹینیوم کا اس کو پلوٹینیوم فیول راڈار سے اصل مقصد یہ تھا کہ یہ یہاں پر ایسا کام ہو کہ وہ بجلی جو احرمت پیدا ہوتی رہے اور یہ جو سپلائیز جائیے تھی اس کو جو وہاں پر جاسوزے کا نظام لگا رہے تھے وہ سوائیز وہاں ملے ہو جو سینسٹر ڈوائیز تھی تو یہ انیس سو چھاسٹھ میں ایک اور ڈوائیز لے کے گئے جسے ملٹیپل سلائیز رکھنے والے سینسٹر ڈوائیز کہتے ہیں یہ چہ فوڈ لمبا انٹینر تھا جو تیار کیا گیا اس پاڑی پر ہیوی ایٹمی ڈوائیز کی لانچنگ کی گئی جو یہ خطرناک منصوبہ تھا اور کیونکہ وہ کسی بھی قدرتی حادثی کی صورت میں تباہی لاسکتا تھا اب اس میں جو انیس سو چھاسٹھ کا جو مارکہ ہوا جو پہلے والے جو بات کیا تھا پورشن اس میں تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ انیس سو پینسٹھ میں جا گئے تھے اور اکتوبر پندرہ اکتوبر کو اور پھر یہ جا کر وہاں پر وہ کیم فور میں جا کر وہ وہاں پر جب یہ کیم فائی کے لئے اوپر گئے تو وہاں پر یہ تفان آ گیا تھا پھر وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ ہیٹ سے یہ جو مکار تھی تھا اس کو یہ معلوم تھا جو کہ وہ امریکن ایٹامیک انرڈی کمیشن کا ٹینڈیا آفتہ تھا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ہیٹ سے یہ پھل جائے گا اور یہ پھر اب کبھی نہیں ملے گا تو یہ بعد اس نے جو وہاں کے انڈیا کا جو کولی تھا کیپٹن کولی جو کہ نیوی سے آیا تھا اس کو کہا بھی کہ بھئی یہ آپ کریں گے تو یہ پھر اب نہیں ملے گا کبھی بھی لیکن یہ ایک وہ معنی نہیں کولی کیونکہ وہ اتنا قدرت وہاں آ گئی تھی تو سوال ہی انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر یہ جو روڈ تھی تو اس وقت میں ان کے ساتھ میں چودہ امریکین ماؤنٹینر تھے اور چار بھارتی شامل تھے اب یہ ریورس ہو گیا تھا اس وقت پانچ ٹوٹل بارہ آدمی تھے اب انہوں نے چودہ امریکی ماؤنٹینر سے لیے اور چار بھارتیوں کو اس میں شامل کیا جو اٹھا کے لے جائیں تو اب یہ جو دو ادار اس میں یہ نیوکلر ڈیوائس کو جو ہے انہوں نے وہاں لگا دی اس میں ریڈیو ٹرانسویشن شروع ہو گئے جس کی اطلاع سیائی اے جب یہ پھر لیکن یہ کچھ ساتھ چلا اور پھر اس کے بعد میں یہ سگنل آنے اس کے بند ہو گئے اور سیائی اے کو جب یہ ریپورٹ ہوا تو پھر انہوں نے ایک اطلاع ششی شروع کی تو وہ بھی ان کو نہیں ملا اب مطلب یہ ہے کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی ڈیوائس تھی جو آپریشن ہیٹ میں یا ماؤنٹن میں لگائی گئی تھی یا پھر دوسری ڈیوائس تھی یہ ایک سوال یہ نشان ہے تو اب وہ دونوں دونوں اگر غائب ہو گئی ہیں تو بہت بڑا علمیہ جنم لینے کو ہے اس وقت عالمی علمیہ کا ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک خطناک ہے اور بھارت جو ہے اور جو ہم جب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو جب ہینری کسنگر آئے تو انہوں نے اس کو ہم انڈیا کو جو ہے ڈانٹا نہیں روکا نہیں بلکہ ان کو ایٹمی طاقت بننے دیا اور یہ کہا کہ آپ کسی اور کو نہیں بننے دیں گے یعنی پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے لیکن پاکستان اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت بن گیا اب مسئلہ یہ کھڑا ہے کہ وہ ہمارے پر ہٹترہ سے حملے کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں سارے دنیا اس بات پر کوئی جانتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے ساتھ بھی ہو گیا وہ دنیا کی طاقت بن جائے گا اور تو وہ پاکستان اس وقت چین کے ساتھ ہے اب جب یہ ریڈیو ٹرانسوشن میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ جب یہ چین کی جاسوسی کے لیے انہوں نے واقعان کی پٹی بھی بلگا رکھے ہیں تو سیاچن بھی بلگا رکھے ہوں گے تو اب باقی جو ساتھ ہیں وہ بھی ڈھونڈنے ہوں گے سیاچن میں تو یہ انہیس سو اتراسی میں گئے انہیس سو اتراسی میں گئے پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صاحب ہم نے آنگا ہم نے ان کا گلیشئر پر ہم نے لیزر سے گلیشئر کو کٹا اور پاکستانی فوج جہاں پر گلیشئر کے نیچے جو انہوں نے کیمپ بنایا ہوتا وہ سارے کے سارے ایک سو اترین میں شہید ہو گئے تھے اب میں سمجھتے ہی ہوں کہ ایک تو یہ نتیزہ نکالتا ہوں کہ انڈیا کا ایٹمی پروگرام ہے اس میں امریکہ کی مدد شامل ہے اور ہمارے ایٹمی مرگرام پروگرام میں امریکہ کی مدد شامل نہیں ہے نہ چین کی مدد شامل ہے یہ لوگ بہت سے لوگ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ چین کی مدد اس میں شامل ہے ایسا نہیں ہے خود ہم نے بنایا ہے اور اب اگر یہ بات ہم کہیں تو یہ جو دنوں نے ایٹمی ڈیوائس لگائی وہاں پر پاڑی پر یہ انٹرنیشنل قانون میں اخلاف پڑ دی ہے اور دنیا کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے اب واقعہ کی بینٹ پر بھی واقعہ جو وانستان میں وہاں پر چین انہوں نے جاسوس کے نظام لگا رکھا تو سیاتھن میں بھی لگا رکھا تو یہ بار بار ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سیاتھن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی چاہتا ہے اور یہاں پر اس کا قبضہ ہونا چاہیے تو این ممکن ہے کہ وہاں اب بھی امریکے بیٹھے ہوں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے سیاتھن کو اس طرح سے خوبصورتے سے خالی کرانا ہے انڈیا سے کہ جو چائنہ کا کام ہے کہ وہ یہاں سے خالی کرائے کہ وہ جنرریٹر جو ہے وہ چائنہ کے ہاتھ میں لگ جائے یا ہمارے ہاتھ میں لگ جائے وہ پاکستان کا حصہ ہے دنیا جانتی ہے کہ سیاتھن پاکستان کا حصہ اب بڑے سوال یہ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ جو سات ایٹمی ڈیوائس ہیں جو انڈیا کو توا برباد کر دیں گے ملیا میٹ کر دیں گے اور وہ جو ایک خاتون کی جو مشرقی یورپ کی خاتون تھی ان کی جو پیشنگوئی تھی پیشنگوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ساؤتھ پور سے مٹ کر انڈیا میں آ جائے گا اور یہ پاکستانی جو لوگ جو پاڑوں پر رہتے ہیں جو ہمارے وہ سب کے سب اسکیوموں کی طرح سے رہا کریں گے یعنی برب کے گھروں کے اندر آ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری ڈیوائسیں پھڑ گئیں اور وہ پانی سارا بہ گیا ہے تو پھر وہ گلیشن کہاں رہیں گے گلیشن نہیں رہیں گے ان کی بات تو ہمیں صحیح نہیں لگتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو اب تیس ازار انیس سو چھانسٹھ کے بہار کے موسم میں یعنی اپریل میں جا کر انہوں نے جا کر وہ لگایا تھا یہ پیٹینا اور کے سنگل بھی بند ہو گئے ہیں تو ناظرین کام اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا بہت ساتھ خطرے میں ہیں اور یہ ابھی دوسرا جو دور شروع ہے امریکہ کا انڈیا میں مداخلت کا وہ بھی اپنے ساتھ میں ہے پھر تباہی اپنے ساتھ میں لارہا ہے اور بڑی تباہی ساتھ میں لارہا ہے اور وہ نہ صرف انڈیا کو تباہ کریں گے بلکہ ساری دنیا کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو اس پر سب کو لوگوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور انڈیا کو اور امریکہ کو اور اسرائیل کو تینوں مالک کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے ساری دنیا کے لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس انسانی علمیہ کو جنم لینے سے روکیں اور انسانیت کو بچائیں ناظرین کرام اس کے بعد میں اجارت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ